اسلام علیکم اینڈ ہلوو ٹو آل سٹوڈنٹس آج کے وڈیو لیکچر میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیڈ جرمینیشن تو سیڈ جرمینیشن کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سیڈ کے سٹکچر کا پتا ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو سیڈ کے سٹکچر کا تھوڑا بہت اندازہ ہوگا لیکن میں تھوڑا سا جلدی سے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سیڈ کے سٹکچر کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے تو آئیے ڈائیگرام میں نے پہلے ہی بنا لی ہے ہمارے پاس جو سیڈ ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سیڈ جو ہیں انہیں ہم ڈائی کورٹ کہتے ہیں کیونکہ ان میں دو کٹائی لیڈنز ہوتے ہیں یعنی اس میں دو ڈالیں ہوتی ہیں جیسے اگر آپ چنے کے بیج کو کھولیں یا مونگ پھلی یا پدام تو اس کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کے اندر دو کٹائی لیڈنز ہوتے ہیں جو سیپریٹ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پاس جو سیڈز ہوتے ہیں انہیں مونو کارٹ کہتے ہیں مونو کارٹ کے اندر ایک ہی کٹائی لیڈن ہوتا ہے اس لئے ان کو مونو کارٹ بولا جاتا ہے جیسے گندم ہے مکئی ہے چاول ہے ان کے بیجوں کو آپ دو حصے نہیں کر سکتے دو ٹوٹے نہیں کر سکتے دو پیس نہیں کر سکتے وہ سنگل ہی پیس ہوتا ہے دونوں کے سٹرکچر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور ان کی جرمینیشن جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے اگر ہم ڈائے کارٹ سیڈ کی بات کریں جس میں بینز لوبیا آ جاتا ہے تمرن املی آ جاتی ہے پپائیا آ جاتا ہے مٹر آ جاتا ہے چنے آ جاتے ہیں مینگو آ جاتا ہے اس کے علاوہ اور بے شمار اقسام کے ڈائے کارٹ سیڈ پائے جاتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لوبیا کا بیج ہے جس کو میں نے کھول دیا ہے اس کا جو سب سے باہر والا کوٹ ہوتا ہے اسے سیڈ کوٹ کہتے ہیں جو وارٹر کو ایبزورب کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے اور سیڈ کی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے مٹر کے پودے میں بھی ہوتا ہے مٹر کے بیج میں بھی ہوتا ہے بیج کے اندر دو یا دو سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے ریڈیکل کہتے ہیں یہاں پر آپ کو یہاں پر ریڈیکل نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا بیج کے اندر پارٹ ہوتا ہے جو فوچر میں روٹ میں ڈیویلپ ہوگا جڑ بنے گی دوسرا جو پارٹ ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے جسے پلو میول کہتے ہیں پلو میول جو ہے وہ شوٹ میں ڈیویلپ ہوتا ہے اب یہ جو کوٹے لیڈنز ہیں یہ جو دو آپ کو حصے نظر آ رہے ہیں یہ اس کے کوٹائی لیڈنز ہیں کوٹائی لیڈنز جو ہوتے ہیں ان میں عام طور پر فوڈ سٹور ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہم عام طور پر کھاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ پینٹ کھا رہے ہیں موگ پھلی کھا رہے ہیں بادام کھا رہے ہیں مٹر یا لوبیا کھا رہے ہیں تو بسیکلی پودوں نے اپنے لیے غزہ سٹور کی ہوتی ہے جو کہ ہم ایز ایڈ ڈائیٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں تو پودوں نے اپنی گروہ یعنی جرمینیشن کے لیے وہ فوڈ سٹور کی ہوتی ہے اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں یہاں پر ایک لائن لگا دیتا ہوں کوٹائی لیڈن کا جو سینٹرل ایکسز ہے تو اس سینٹرل ایکسز میں کوٹائی لیڈن کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اسے اپیکوٹل بولتے ہیں اور اس ایکسز کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہائپوکوٹل بولتے ہیں تو یہ جو ترمز ہیں ریڈیکل پلومیول اپیکوٹل اینڈ ہائپوکوٹل یہ دونوں یہ چاروں جو ہیں یہ پڑی امپورٹنڈ ہیں تاکہ آپ اس کی جرمینیشن کو جو ہے وہ سمجھ سکیں اب جو سیڈز ہوتے ہیں یہ پودے ریپروڈکشن کے بعد جب ان میں فلاور بن جاتے ہیں پولینیشن ہو جاتی ہے سیڈز بن جاتے ہیں ان کے فروٹس کے اندر تو یہ انڈرگوز ایک پروسیس جیسے ہم ڈورمنسی کہتے ہیں ڈورمنسی میں جو سیڈز ہوتے ہیں سیڈز کے اندر جو ایمبریو ہوتا ہے جس نے پلانٹ بننا ہوتا ہے وہ ڈورمنٹ ہو جاتا ہے انیکٹیو ہو جاتا ہے سلیپنگ فارم میں چلا جاتا ہے ایک خاص پیریڈ کے لئے جب اس کو ایک خاص حالات میں پانی لائٹ آکسیجن اور سیڈن کنڈیشنز ملتی ہیں تو سیڈ جو ہے جرمینیشن سٹارٹ کر دیتا ہے اب جرمینیشن کیا ہے جرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے سپراؤٹنگ اگ آنا پھوٹ پڑنا کس کا سپور کا یا سیڈ کا یا پودے کے کسی حصے کا تاکہ وہ گرو کر کے ایک نئے پلانٹ میں جنم لے سکے نیا پلانٹ بن سکے تو میں نے یہاں پہ جرمینیشن کی ڈیفینیشن لکھی ہے سپراؤٹنگ آف سیڈ اور سپور اور اینی پارٹ آف دا پلانٹ آفٹر ڈورمینسی جب اس کو ڈورمینسی کے بعد ایک سرٹن کنڈیشنز پریسائز کنڈیشن مل جاتی ہیں تو سیڈ جو ہے وہ جرمینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس طریقے سے سیڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اسی طریقے سے ان کی جرمینیشن کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈسکس کروں گا ڈائیک آڈ سیڈ میں ڈائیک آڈ سیڈ جو ہیں یہ عام طور پر دو طرح کی جرمینیشن کرتے ہیں ایک ہوتی ہے اپیجیل جرمینیشن اور ایک ہوتی ہے ہائپوجیل جرمینیشن گریگ ورڈ ہے اپیجیل کا مطلب ہوتا ہے اباو گراؤنڈ یعنی جرمینیشن جو ہے وہ زمین کے باہر سوائل متی سے باہر ہوگی اور جو ہائپوجیل جرمینیشن ہے ہائپو کا مطلب ہوتا ہے بیلو تو ہائپوجیل جرمینیشن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوگی یعنی زمین کے اندر ہوگی سوائل سے باہر نہیں ہوگی تو دونوں میں فرق ہے تو سب سے پہلے ہم اپیجیل جرمینیشن کو دیکھیں گے اس میں عام طور پر جو جرمینیشن ہے یہ بینز لوبیا تمریند ایملی اور پپایا میں ٹیکس پلیس ہوتی ہے تو سیڈ کا جو سٹرکچر ہے وہ میں نے آرڈی آپ کو تھوڑا ساتھ ڈسکرائب کر دیا ہے سب سے باہر سیڈ کوٹ ہوتا ہے اس کے بعد کٹائیلیٹنز ہوتے ہیں کٹائیلیٹنز کو کھولیں تو اندر ایمبریو ہوتا ہے ایمبریو کے اندر ریڈیکل اور پلو میول ہوتا ہے جو روٹ اور شوٹ بنے گا جو ایکسز ہوتا ہے اس کے کٹائیلیٹنز کا جو ایکسز ہے مین ایکسز ہے اس کے جو اوپر والا حصہ ہے اسے اپی کٹل بولتے ہیں جو اس کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے ہائپو کٹل بولتے ہیں اب اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو میں نے لائن بنائی ہے یہ اصل میں سوائل ہے تو یہ سوائل کے اندر ہم سیڈ کو بو دیتے ہیں یا گدرتی طور پر یہ مٹی میں چلا جاتا ہے جیسے ہی مٹی میں اس کو پانی ملتا ہے یہ وارٹر کو ابزورب کرتا ہے اس کا سیڈ کوٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹنے کے بعد اس کی جرمینیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے انڈر سوٹیبل کنڈیشنز اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو بیڈ کا ریڈیکل ہے جس میں سے روٹ نکلے گی جو کہ اس کی پرائمری روٹ ہوگی جو زیر زمین جائے گی اور زمین سے وارٹر ابزورب کرے گی اور نئے پیدا ہونے والے پودے کو پروائیڈ کرے گی اب یہ جو اس کا اوپر والا حصہ ہے اسے ہائپو کورٹل جسے کہتے ہیں ہائپو کورٹل جو ہے بیسیکلی جو کورٹی لیٹن کا ایکسز ہے اس کے جو بلو والا حصہ ہوتا ہے وہ جرمینیشن میں حصہ لے گا اپیجیل جرمینیشن میں یاد رکھئے گا کہ ہائپو کورٹل جو ہے وہ گروہ کرے گا اب ہائپو کورٹل جو ہے یہ جہاں پہ دیکھیں گروہ کر رہا ہے اور اس مرحلے پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہک بنا رہا ہے ہائپو کورٹل جو ہے وہ گروہ کرے گا اور ایک ہک بنائے گا یہاں پر آپ کو ہک نظر آ رہی ہے اب یہ جو ہک ہے یہاں پر آپ کو گرین کلر میں شو ہو رہی ہے یہ اور بڑی ہو گئی ہے اب یہ جو ہک ہے یہ زمین سے گروہ کرتی کرتی باہر آ جائے گی نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو گرین گلر کا جو پورشن ہے یہ اس کا ہائپو کورٹل ہے ہائپو کورٹل میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں جو کورٹلیڈن کا ایکسز ہے اس کے جو بلو والا پارٹ ہوتا ہے اسے ہائپو کورٹل بولتے ہیں ہائپو مین لو بلو کورٹل مین کورٹلیڈن اب یہ جو ہک ہے یہ زمین سے باہر نکل آئی ہے سوائل سے باہر آگیا کیونکہ جرمینیشن نے سوائل سے باہر ہونا ہے اس لیے ایسی جرمینیشن کو اپیجیل جرمینیشن جو ہے وہ بولا جاتا ہے اب یہ جو ہک ہے جب باہر گرو کرتی ہے تو یہ پورے کے پورے سیڈ کو بھی باہر کھینج لیتی ہے جس میں کورٹلیڈن ہے سیڈ گوٹ ہے وہ سارا کچھ باہر آ جائے گا اب نیکسٹ ڈائیگرام میں دیکھیں تو روڈ جو ہے وہ تو نیچے کی طرف گرو کاری رہی ہے تو ہائپو کورٹل جو ہے یہ کافی حد تک گرو ہو گیا ہے اس نے ہک بنائی ہے اور ہک بنا کر یہ جو سیڈ ہے اسے باہر کھینج لیا ہے اب اس کے پلومیول سے آپ دیکھیں یہاں سے شاخ نکل رہی ہے یہ اس کے کورٹائیڈن ہیں جو کہ ابزورب ہو رہے ہیں فوڈ پروائیڈ کر رہے ہیں روڈ کو بھی شوڈ کو بھی اور یہ آستہ آستہ ختم ہونے جا رہے ہیں ختم سے پرات یہ نہیں کہ وہ بالکل بھی ڈی کمپوز ہو جائیں گے بلکہ یہ ابھی گرین رہیں گے اور ان کے اندر فوٹو سنتیسز کا پروسس بھی ہوگا نیکس ٹائیگرام میں دیکھیں تو روڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف گرو کر رہی ہے ہائپو کورٹل جو ہے وہ اوپر سیدھا ہو گیا ہے یہ اس کے کورٹائیڈن ہیں جو سام ٹائم فوٹو سنتیسز بھی کرتے ہیں گرین ہوتے ہیں اس کے اوپر والا حصہ جو ہے یہ اپی کورٹل ہوتا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ کورٹائیڈن ہوتے ہیں تو کورٹائیڈن کے جو نیچے والا حصہ ہوگا وہ ہائپو کورٹل ہوگا جو اس کے اوپر والا حصہ ہوگا وہ اپی کورٹل ہوگا تو اپی کورٹل جو ہے وہ اب آپ کو یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے پہلے یہ بہت چھوٹا تھا ایمبریو کے اندر تھا کلیر نظر نہیں آ رہا تھا اس کے اوپر پھر فالیج لیو جو ہیں وہ گروہ کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی پراپر جو گروہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ فالیج لیو ہوگا یہ اپی کورٹل ہوگیا یہ کورٹائیڈن ہوگیا یہ ہائپو کورٹل ہوگیا ایسی جرمینیشن کو ہم کیا بولتے ہیں اپی جیل جرمینیشن کیونکہ اس میں جو پودے کا ہائپو کورٹل ہے وہ ہک بنا کر بیج کو زمین سے باہر کھینچ لیتا ہے اور جو جرمینیشن ہے وہ آؤٹ آف دا سوائل مٹی کے باہر ہوتی ہے لہٰذا ایسی جرمینیشن کو اپی جیل جرمینیشن بولتے ہیں کچھ جو ڈائی کارٹ پودے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے جرمینیشن کرتے ہیں جسے ہائپو جیل جرمینیشن کہتے ہیں ہائپو جیل جرمینیشن جو ہے یہ عام طور پر زمین کے اندر ہی ہوتی ہے اس میں میرے پاس یہ پی پلانٹ ہے پی کا سیڈ ہے جو کہ زمین کے اندر موجود ہے اس کا جو ہائپو کورٹل ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈیکل سے روٹ نکل رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں روٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے بیج جو ہے وہ باہر نہیں جا رہا یہاں پر کیا ہوگا کہ ہائپو جیل جرمینیشن میں ہائپو کورٹل گروہ نہیں کرے گا بلکہ اپی کورٹل گروہ کرے گا اب یہاں پر دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو یہ جو اپی کورٹل ہے وہ باہر آ رہا ہے بیج کا جو پلومیول ہے وہ شاک بنائے گا شاک جو ہے وہ اوپر کی طرف گروہ کرے گی اپی کورٹل جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے جا جائے گا اور زمین سے باہر آ جائے گا مٹی کو توڑتا وہ باہر آ جائے گا تو یہاں پر اپی کورٹل جو ہے وہ الانگیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ پھر سیتا ہو جائے گا ریڈیکل سے جڑ بن جائے گی کورٹلیڈن جو ہے وہ زمین کے اندر ہی رہیں گے وہیں پہ ڈیکمپوز ہو جائیں گے اور ان کا جو سیٹ کورٹ ہے وہ بھی ڈیکمپوز ہو جائے گا کورٹلیڈن میں جو فوڈ ہے وہ روٹ اور شوڈ جو ہے اس کو یوز کار لیں گے نیکس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اپی کورٹل ہے بلکل سیدھا ہو گیا ہے اس کے اوپر پتے لگنا شروع ہو گیا ہے روٹ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے کورٹلیڈن کی فوڈ آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہو کر ختم ہو جائے گی یعنی یوز ہو جائے گی اور ہائپو کورٹل جو ہے وہ چھوٹا سا رہ جائے گا اس کے اندر اب اگر آپ یہاں پہ دونوں میں ڈیفرنس دیکھیں تو جو میں نے مینڈ ڈیفرنس ہے وہ آپ کو میں مینشن کر دیتا ہوں کہ جو اپیڈیل جرمینیشن ہوتی ہے اس میں جو کورٹائیڈن ہوتے ہیں وہ ہائپو کورٹل کے ہک بنانے کی وجہ سے باہر آ جاتے ہیں وہ امرج کرتے ہیں آؤٹ سوائل سے باہر لیکن یہاں پر جو کورٹائیڈن ہیں وہ زیر زمین سوائل کے اندر ہی رہیں گے اس کے نمبر ٹو پہ جو ڈیفرنس میں نے دیا ہے وہ ہے کہ ہائپو کورٹل گرو کرے گا اور ہک بناتے ہوئے سیڈ کو باہر کھینٹ لے گا لہٰذا جرمینیشن مٹی کے باہر ہوگی جبکہ ہائپوجیل جرمینیشن میں جو جرمینیشن ہے وہ زمین کے اندر ہی ہوگی تو یہ بنیادی طور پر دونوں کی جرمینیشن میں فرق ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو سیڈز ہوتے ہیں انہیں ہم مونو کارڈز کہتے ہیں مونو کارڈز میں عام طور پر رائس، میز، مکعی، ویٹ، گندم کے پودے آ جاتے ہیں جو عام طور پر ڈیفرنٹ سٹائل سے جو ہے وہ جرمینیشن کرتے ہیں ان کا جو بیج ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھوے تو میں نے ایک سیڈ بنایا جو کہ مکعی کا بیج ہے میز کا سیڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک ہی کاؤٹیلیڈن ہوتا ہے یہ کاؤٹیلیڈن ہے جس کے اندر فود سٹائر ہوئی ہے اس کے فود کی سٹورج کو انڈوسپرم کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا سیڈ کوٹ ہے باہر کی طرف سیڈ کوٹ کے اندر انڈوسپرم ہے جہاں پر فوود سٹال ہوئی ہے اس کے علاوہ کورٹیلیڈن ہے پلو میول ہے ریڈیکل ہے لیکن یہاں پر جو پودے کا ایمبریو ہے اس کو ایک باریک سی پروٹیکٹیو لیئر نے کور کیا ہوا جسے کولیوپ ٹائل کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو مونو کورٹ پلانٹ کی جو جربینیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جہاں دہا ہم پر دیکھیں تو زمین میں جو مکعی کا پودہ ہے اس کا جو سیڈ ہے وہ زمین کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے جب یہ پانی کو ابزورب کرے گا سیٹن کنڈیشنز ہوں گی اس کا سیڈ کوٹ پھٹ جائے گا اور جرمینیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا باقی سارا پروسس وہی رہے گا پلو میول شاخ بنے گی ریڈیکل سے روٹ بنے گی انڈوسپرم اور کورٹلیڈن جو ہیں وہ فوڈ پروائیڈ کریں گے لیکن یہاں پر سب سے پہلا جو پارٹ گرو کرے گا وہ اس کی کولیوپ ٹائل ہوگی کولیوپ ٹائل جو ہے یہ پروٹیکٹیف شیت ہوتی ہے ہیمبریو کی سرفیس کے اوپر تاکہ اس کے پودے کے جو نازک حصے ہیں ان کو فرکشن سے بچایا جا سکے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کولیوپ ٹائل ہے یہ یہاں سے گرو کر کے باہر آ رہا ہے اور یہ مٹی کو توڑتا ہوا باہر نکلائے گا کولیوپ ٹائل فرسٹ اس کے بعد پھر اس میں سے جو پلو میول ہے وہ شاک بن کر اس کے جو پتے ہیں وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گے ریڈیکل سے نیچے جڑ بننا شروع ہو جائے گی فوڈ کوٹیلیڈن کی سٹور ہو جائے گی اور باقی چیزیں زمین کے اندر ہی یہ بھی ایک طرح کی ہائپو جیل جرمینیشن ہے لیکن اس کے اندر جو عام طور پر حصہ لیتا ہے وہ کولیوپ ٹائل ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ گروت کانٹینیو رہے گی اور جرمینیشن کا پروسس ہو جائے گا جیسے ہی پودوں کے پتے بن جاتے ہیں فوٹو سنتسی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کوٹیلیڈن کی فوڈ ختم ہو جاتی ہے اور یہ گرو کر کے نئے پلانٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ایک ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا نیکس لیکچر تک کیلئی اجازت دیں اللہ حافظ